ڈاکٹر تاریخ اسمائل ڈیرہ غازی خان سے آج ہمارا عنوان کڈنی فیلئر ہے کڈنی فیلئر کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا حل بتایا جائے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ دنیا کی کوئی تب ایسی نہیں ہے جو سو فیصد اتھنٹی کو اور وہ بلکل پرفیکٹ علاج کر دے ایسی کوئی تب ہے ہی نہیں ہومیپیتک کو دیکھ لیں کہیں نہ کہیں نکام نظر آئیں گے کس نہ کسی علاج کے معاملے میں ایلوپیتک میں تو بہت ساری بیماری ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہوتا ان سے دیسی حکیم جتنا بھی بڑا ہو کہیں نہ کہیں ہاتھ اوپر اٹھا لے گا وہ کہے گا کہ اس چیز کا علاج میرے پاس نہیں ہے یہ بیماری میرے ذہن میں نہیں ہے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے تو آئیرویدک میں چلے جائیں آپ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے بہت ساری بیماری ان سے حل نہیں ہوتی جو بھی دیکھ لیں آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز اچھی ہے اور ہر میڈیسن کے اندر یعنی ہر میڈیسن طریقہ علاج میں جو مختلف اقسام کے ہیں جن کے نام ابھی بھی لئے گئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے بہرحل آج کڈنی فیلئر کے بارے میں جو بات چیت ہے اس میں نہ ہومیپیتک صحیح طریقے سے کام کرتی ہربل میں بھی بہت کامت بھی آتے ہیں جو صحیح کام کرتی ہیں ایلوپیتک والے آجیز نظر آتے ہیں آج آپ کے سامنے ایک بلکل سفتہ سا آسان سا اس کا علاج پیش کیا جائے گا آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں بہت آسانی سے بننے والا نسخہ ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے یہ سمجھ لیں یہ کس تحریک میں ہوتا ہے اسابی غدی تحریک میں اضلاتی اسابی میں اور غدی اضلاتی میں یہ ہو سکتا ہے یعنی مریض ایسا ہو وہ جو تر گرم چیزیں بہت کھاتا ہو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہو تر گرم تو اس کے گردے کمزور ہو سکتے ہیں گردے فیل ہو سکتے ہیں لیکن ایسا پیشنٹ کم دیکھنے میں آتا ہے اضلاتی اسابی میں پیشنٹ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں یعنی خوشک سرد ایسا مریض جو اسی میں ہر وقت رہے تھنڈی بوتلیں فافٹ فوڈ کیمیکل والی چیزیں خاص کر شان مسائلہ نیشنل مسائلہ یہ جو مسائلہ جاتا آتے ہیں یہ کورمے کا مسائلہ تکوں کا مسائلہ چاول کا مسائلہ بریانی کا فلاں فلاں کا یہ اس طرح کی ٹوٹل کوئی بارہ مسائلہ ہیں بارہ ہی ڈبی ہیں تقریباً یہ آتے ہیں ان مسائلوں کو زیادہ استعمال کریں خاص کر یہ بوتل اور ایک اور بھی چیز ہے انانناس اور چیری اس کے علاوہ بھی دو چار اور چیزیں ہیں جو ڈبے میں نہیں ہوتی ان کے استعمال سے گردے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ازلاتی اصابی ہوتی ہیں ان میں سوڈیم بنزو ایٹ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو محفوظ کر لیتا ہے اپنے اندر یعنی پریزرویٹیو کیمیکل جو کسی بھی چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو سڑنے سے بچاتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو محفوظ کرنا اسی کا کام ہے ہر قسم کی بوتل میں یہ ہی ہوتا ہے جو لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ پریشان ہو سکتے ہیں اچھا اب یہ اصابی غدی ہو یعنی اصابی ہو علاج ایک ہی تحریک سے کریں شنگرفی حازم اس صورت میں لیں جب انتہائی شدید پیٹک خراب ہو میدہ جام ہو پیشنٹ کو حازمی نہ ہوتا ہو اور اگر اس کو نارمل مسئلہ ہے میدہ حلقہ پلکہ خراب ہے تو آپ ہنگ والا حازم تریاک تفخیر دے دیں یہ دونوں ہی تریاک تفخیر ہیں فارمولوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو ایک ذرا ہلکا ہے ہنگ والا ایک تھوڑا سا تیز ہے شنگرف والا تو جو بہتر لگے وہ دے دیں چار ملین کے ساتھ دونوں گا ایک ہی لاج ہے پیشنٹ یہیں سے ٹھیک ہو جائے گا ایک ہے غدی ذلاتی تحریک گرم خوشک اس میں آپ نے جسم میں پانے کی مگزار کو پورا کرنا ہے پہلے تو خلط کو صحیح کریں جسم کی گرمی جب تک نکلے گی نہیں اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا یعنی جسم میں سب سے بہترین اور سب سے سٹرونگ عضو یہی جگر ہے اور یہی اپنے حجم میں پھیلا ہوا ہے اپنے سائز میں پھیلا ہوا ہے اس کو ریلیکس کرو سفرہ نکالو سفرہ جب آپ نکالیں گے جب بھی یہ بہتر ہوگا اس سے پہلے یہ بہتر نہیں ہوگا اب سفرہ کے لئے پانے کا استعمال آپ نے کرنا ہے پانچ ملین ایک ملین اور اسابی قدی تریاک شربت بزوری ہلکا سا گڑ ڈالیں نیم گرم دے اسے وہ اس کو پلائیں اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو ہو گیا فارمولا گردے بلکل اوکی ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس طریقہ علاج میں گرانٹی نہیں لی جا سکتی کبھی کبھی پرابلم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا اب جب پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ استعمال کریں اس سے بڑے بینفیٹ ہوتے ہیں آپ نے دس پتے نیم کے لیے تین سے چار پتے پیپل کے لیے دو پتے آپ نے شہتود کے لیے بس کافی ہے یہ تین پتے لے لیں نرسری مالی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتا دے گئے ان پتوں کی شناخت کیا ہے اور اگر آپ گوگل ایمیجز پر چیک کریں گے شہتود کے پتے کی شناخت بتائیں نیم کے پتے اور پیپل کے پتوں کی شناخت کیا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ درخص آپ نے اپنے شہروں میں دیکھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ عام ہیں اب یہ تینوں پتے آپ کو پنسار سے نہیں ملیں گے کیونکہ یہ پتے بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں بہرحال یہ پتے آپ کو مل جائیں گے مالی آپ کو شناخت کروا دے گا گوگل ایمیجز آپ کو شکل بتا دے گا یہ آپ کو شہر کے اندر ہی مل جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ شہر میں کہیں نہ کہیں اگے ہوگے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ پتے آپ لے لو تداد ان کی یہی ہے اور یہ بالکل سمپل سی خوراک ہے اس میں نیم کے پتے اگر آپ چاہیں تو دس کی وجہ پانچ لے سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن باقی پتے آپ نے دو دو تین تین لے لینے ان کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے جیسے شہر دودھ کے پتے دو ہو گئے پیپل کے پتے دو یا تین ہو گئے اور نیم کے پتے دس کی وجہ پانچ لے لیے لیکن لینے ضرور ہیں آپ نے یہ تین پتے لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کینچی سے کر لیں اور دو کپ یا ایک کپ پانی ڈال لیں ایک کپ ٹھیک ہے تھوڑا سا اس میں ایک چمچ چھوٹی گھڑ میں لالیں اب پانی گھڑ پتے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے آپ نے ملک شیک والی مشین میں ڈال لیں اور اس کو گرینڈ کر دینا ہے دودھ کے ساتھ نہیں کرنا پانی کے ساتھ کرنا اب یہ گرینڈ ہو گیا ہے اچھے طریقے سے اب آپ نے ارجون کی چھال لیں نہیں ہے وہ ویسے تو پنسار فرور سے آپ کو مل جائے گی لیکن بہت اچھی بات ہے آپ تازہ لے لو تازہ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو تازہ لو وہ فائدہ میں زیادہ ہے ارجون کی چھال اس کا جو بیج ہے اس کی پانچ سیڈے ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات آپ بڑے بڑے پارکوں میں گھوم رہے ہوں گے تو کبھی کبھی کوئی موٹا سا بیج ہوتا ہے سبز رنگ کا ہلکا سا معمولی سا کبھی پیلا بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ طرح سبز رنگ کا ہوتا ہے وہ جوتوں میں چھپتا ہے وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے آپ نے توجہ نہیں دی اسے کبھی لیکن وہ ارجون کا ہی بیج ہوتا ہے نہیں تو آپ اس کی شکل گوگل سے پوچھ لیں گوگل ایمیجز کے اندر جا کے آپ کو مل جائے گی اور مالی آپ کو بہت اچھے سے شناخت کرا دے گا اس کی تو آپ نے اس کی چھال اتار لینی ہے نہیں تو پنسار سے تو آپ کو ملی جائے گی وہ آپ لے لیں ایک طولہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے کے بعد آپ نے اسے ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے یعنی پانی گرم کر لیں اس میں ایک چھمچی گوڈ ڈال دیں چھوٹی بڑے نہیں ڈال نہیں اور اسے ابلنے کے لیے رکھ دیں ہلکی یہاں چھوٹے تو ابھی وہ ابلنا شروع ہوگا آپ نے اسے بند کر دینا ہے لیکن یہ جو آپ نے واتر شیک بنائے تھا ہرب شیلز شیک یہ آپ نے اتار لینا ہے کپڑے میں ڈال کے چھان لینا ہے سارے کا سارا آرک اس کا نکل آئے گا اور کپڑا جو اس کا فاضل مادہ ہے وہ اپنے اندر رک لے گا تو ایک سے ڈیڑھ کب آپ نے پانی ڈالا تھا اب اس پانی کو محفوظ کر لیں یہ تھوڑا سا میٹھا ہوا گا ہے لیکن اس کے باوجود جو دس پتے آپ نے نیم کے ڈالے تھے وہ اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں یہ پانی آپ پیشنٹ کو پلا دو یہ تو تھا یہ ایک سے ڈیڑھ کب لیکن جب آپ نے چھانا اسے کپڑے میں نچوڑا تو پھر یہ ایک کپ رہ گیا باقی سارا تو پانی میں ہی رہ گیا بہرحل اس کے اندر یہ چیزیں ہیں یہ آپ اس کو پلا دو پیشنٹ کو اوپر سے ارجن کی چھال کا کیوہ جس میں گڑو بھی شامل تھا وہ بھی آپ اسے پلا دو یہ آپ کی ایک خوراک تیار ہو گئی پیشنٹ کبھی کبھی کمزور ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں وہ ایک کپ یہ اور وہ جو ڈیڑھ سے دو کپ ارجن کی چھال کے تھے وہ تو آپ ایک کپ بھی بل سکتے ہو وہ آپ کی چوہ سے پانی کتنا رکھنا ہے وہ حضم نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ آدھا کپ پلا دو ایک ہی دفعہ بنالو یہ دو کپ آدھا کپ پلا دو آدھے گھنٹے کے بعد پھر آدھا کپ پلا دو ہر آدھے گھنٹے میں اس کو ریپیٹ کرتے جاؤ کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کمزور ہو تو ہر ایک گھنٹے کے بعد ریپیٹ کر دو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا یہ وہ وہی چیز ہے جو فارمولا آپ کو کسی کتاب میں ملے گا نہیں اور یہ پریکٹیکل کرواؤ جہاں آپ کے کوئی فارمولا کام نہیں کرے گا وہاں یہ فارمولا کام کرے گا اور جو گردے کے پرابلم ہیں یعنی گردہ فیلئر پرابلم وہ سارے کا سارا درست ہوتا جائے گا گردے کام نہیں کرے ڈیالیسز پر کھڑے ہیں وہ مسائل آپ کے حالوں نہ شروع ہو جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیپل کا پتہ جسے اتنا عام سمجھا گیا جو بخار کو بھی اتار دیتا ہے وہ یہ کام بھی کرتا ہے اور شیطوت کا پتہ جو شوگر کا دشمن ہے وہ یہ کام بھی کرتا ہے ابھی تو ایک پتہ میں نے اور ایڈ نہیں کرویا آپ کا وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ ملتا کم ہے وہ ہے گلو کا پتہ آپ مالی کے پاس جائیں جو نرسری چلاتے ہیں پودے ہر قسم کے پیشتے ہیں اسے کہیں کہ گلو کا پتہ دے دیں تو وہ آپ کو گلو کی بیل ہی دے دے گا وہ لے لو وہ بڑی تیزے پھیلتی ہے وہ بخار بھی اتارتا ہے وہ پتہ بڑے کار آمد ہے اگر وہ پتہ مل جائے وہ بھی آپ اس کے ساتھ ایک پتہ ملالو کیونکہ وہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک پتہ کافی ہے پھر آپ اس کا کھیل دیکھیں وہ کام کیا کرتا ہے اگر وہ نہیں ملتا تو دوائی پوری ہے نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوائی پوری ہے آپ چھوڑو اسے یہ دوائی آپ کی تیار ہے پیشنٹ کو آپ پلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں گردے اس کے ضرور صحیح ہوں گے آپ چاہے تحریک اصابی غدی ہے یا ازلاتی اصابی ہے یا غدی ازلاتی ہے دیکھیں غدی ازلاتی میں آپ نے تحریک کو کنٹرول کرنا ہے اخلاعات کو درفت کرنا ہے وہ دوائیاں آپ کی جاری ہیں اصابی غدی تریا کے ایک ملین پانچ ملین وہ جاری ہیں شربت بذوری کے ساتھ وہ تو دے نہیں ہیں لیکن یہ کیا بھی دو پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرو دیکھو پھر کیسے ٹھیک نہیں ہوتا مدت کے بارے میں آپ کے سوال ضرور ہوگا تو فرض کر لیں کہ ایک ایسا آدمی آپ کے پاس ہے جو دس دن میں دو بار ڈالیسز کرواتا ہے یعنی ہر پانچ دن میں ایک بار وہ آدمی ان پتوں سے جو آپ کو بتائے گیا ہے تین سے چار مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے تحریک پر نگاہ نہ رکھنا تحریک کو چھوڑ دیں یہ آل راونڈر دوائی ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ویسے تو دنیا میں کوئی دوائی آل راونڈر نہیں ہوتی یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے لیکن یہ بہت سارے امراض میں کام کرتی ہے دیکھیں کیسے اصحابی غدی ہو یا اضلاتی اصحابی ہو میں نے آپ کو ایک ہی دوائی بتائی تھی تو اس میں نیم کے پتے اضلاتی غدی واقعی سب چیزیں غدی اصحابی ہیں اور یہ غدی اصحابی چیزیں بلکل بہترین کام کرتی ہیں جسم سے ساری گندگی اغلافتوں کو نکال کے گردے کے جو فلٹرز ہیں اضلاتی فلٹرز پیپر ہیں جو چھانتے ہیں بلڈ کو اور پشاپ کو علا کرتے ہیں وہ سارے پردے درست ہو جاتے ہیں ایسے اپنی اصل حالحظ پر آتے ہیں یوں سمجھ لیں پیشنٹ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے تو یہ دوائی دیں دعاوں میں یاد رکھیں پیشنٹ پیشنٹ پیشنٹ